اتحاد کانسل کے ریزرو سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پنڈنگ تا آج اس میں ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی اصل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہمیشہ یہ موقع پر رہا ہے کہ آئین کے روح کے مطابق آرٹیکل ففٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزرو جو اس کی جیتے ہوئے سیٹوں کے مطابق ہو کسی بھی پارٹی کو جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا دسپروپورشنیٹ ہے یہ آئین کے روح کے خلاف ورزی ہے پاکستان تحریک انصاب نے سخت حالات میں دسمبر میں اپنے نامنیشن پیپر سارے کنڈیڈیٹ کے جمع کروائے تھے پاکستان کے آٹھ سو ففٹی نائن کنسٹیچیونسی پہ پاکستان تحریک انصاب نے آٹھ سو اٹائیس کنڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیئے تھے وامن کے لیے بھی ریزر سیٹ کے لیے پریارٹی لسٹ ایشو ہو چکی تھی وامن کو کہا گیا تھا کہ نامنیشن فارم فائل کرے اس کی سکروٹنی بھی ہونی تھی لیکن بدنیتی پہ الیکشن کمیشن نے وامن کی سکروٹنی کو انتیس تاریخ تک دسمبر تک سن انجام نہیں دیا تھا انسٹیٹ الیکشن کمیشن نے انتیس تاریخ کو ایک نوٹیپیکیشن ایشو کیا کہ ریزر سیٹوں کے لیے چاہے وہ وامن ہو چاہے وہ نان مسلم ہو پاکستان تحریک انصاب کے ان کی سکروٹنی ہم تیرہ جنوری کو کریں گے اور تیرہ جنوری وہ ڈیڑ تھی جس کو نشان الارٹ ہونے تھے تیرہ جنوری سپریم کورٹ کا ڈیسیجن رات گیارہ بجی آیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے پہلے لوگوں کو ازاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الارٹ کر دیئے تھے آج کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد نے کوئی سیٹ جیتی ہے یا نہیں سنی اتحاد کونسل کا چیرمین حامد رضا صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں ان کے نامنیشن پیپر پہ بھی سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا سرٹیپکٹ اس کا جمع ہوا تھا لیکن جب ان کو پتا تھا یہ بھی پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ الائنز پر ہے تو آن پرپس بدنیتی پہ اس کو بھی ازاد کینڈیڈیٹ کا نشان الارٹ کر دیا تھا جب یہ سیٹیں آئیں الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق رولز کے مطابق آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق ازاد الیکشن نشانات پہ جب ہم سیٹیں جیت کے آئیں تو کیپی کےسے نائنٹی ون ایم پی ایس نیشنل اسمبلی کے ایٹی فائیب ایم ایس پنجاب اسمبلی کے ہنڈرڈ ان سیون ایک سو سات ایم پی ای سند اسمبلی کے نو ایم پی ای نے ویڈن تین دن کے اندر اندر جو آئین کی ریکوارمنٹ ہے انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اس سے مطالق ہم نے سات سو اسی پیجز کے کاغذات الیکشن کمیشن میں فائل کیے الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کیا کہ ان کنڈیڈیٹ نے قانون اور آئین کے مطابق تین دن کے اندر اندر پارٹی جائن کی تھی اور ایک پراپر نوٹیفیکیشن اس کا ایشو کر دیا تھا اس کے باوجود کہ ہمارا حق تھا کہ ریزارو سیٹے ہمیں ملے جس میں سکسٹی سیون سیٹے وامن کی ہے اور گیارہ سیٹے نان مسلم کی ہے وہ سیٹے ہمیں نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ جیجز کی جس طریقے سے ابزرویشن آئی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے نائنسا پہ ہوئی ہے انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کاروائی کی ہے انہوں نے آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی یہی ریزن ہے کہ آج سینٹ بھی انکمپلیٹ ہے سینٹ کے الیکشن اس ریزارو سیٹوں کی وجہ سے آج تک کے پی کے میں نہیں ہوئے باوجود اس کے کہ جب ہم اس عملی میں کہہ رہے تھے کہ جب تک ریزارو سیٹیں کمپلیٹ نہ ہوئی ہو آپ یہاں بھی الیکشنیں روک لے لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشنیں کروائی تھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے تیرہ ججز سے آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شاہد اڈر آ جاتا لیکن جج صاحبان کی ثواب دی دے ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی